ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ اشہ سب اچھے سے ہوں گے دیکھیں فرنڈز یہ آج میمولس کا پہلا فول کھلا ہے جو میں نے سیڈ سے گروہ کیے تھے سیڈ گروہ کیے تھے وہ پلانٹ نکلے تھے اس میں یہ پلانٹ بنے اس گملے میں ٹرانس پلانٹ کیا تھا تو یہ دو پلانٹ میں نے کیا ہے لیکن ایک میں بھی فول کھلا ہے دیکھیں جرہ جرہ سے پلانٹس ہیں یہ اور ان میں فلابرنگ ہو رہی ہے اور برٹس آ رہی ہیں دیکھیں بہت چھوٹا پلانٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ اس باسکٹ میں میں نے سیڈ گروہ کیے تھے اور کچھیں ٹرانس پلانٹ کر دیئے تھے میں نے اور کچھ جو ہیں وہ اسی میں کچھ کیا بہت سارے لگے ہوئے ہیں دیکھیں اسی میں برٹس آنے لگے ہیں جرہ جرہ سے پلانٹس میں اب میرے پاس پوٹ بھی نہیں ہے تو یہ اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں اور جو گملہ میں شفٹ کر دیئے تھے ان میں گروہ ہونے لگی ہے تو فرنسی میں نے اکٹوبر کے مہینے میں گروہ کیے تھے اور بہت مہین مہینے اس کے جو ہیں وہ سیٹس ہوتے ہیں اور بہت ماترہ میں ایک سیٹ پوڑ میں یہ ہوتے ہیں تو میں نے کافی سارے سیٹ ڈال دیئے تھے اور اس سمیں گرمی بہت تھی تو اب کی وار سیٹ تھوڑے لیٹ گروہ ہوئے ہیں اور پلانٹ بھی ابھی میرے کافی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے ہیں ان میں پھول نہیں آئے ہیں کچھ پلانٹ جلدی گروہ ہو گئے تھے تو ان میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ والے جو ہیں یہ کافی لیٹ گروہ ہوئے تھے لیکن اچھے خاصی ماترہ میں ہو گئے مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے سارے یہ پلانٹس میمولس کے میرے آن نکلیں گے اور میں نے کافی سارے ٹرانسپرانٹ بھی کر دیا ہے تو ان کو میں نے جو ہے نارمل مٹی میں ہی گروہ کیا تھا اور بہت اچھا جرمینیشن ہوا بہت اچھا ریزلٹ ملا مجھے تھوڑا دیر سے ملا لیکن بہت اچھا ریزلٹ ملا تو جب یہ نہیں اکے تھے تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے سیڈ میں ہی کچھ کمی ہے یا کیوں نہیں اگ رہے ہیں سیڈ میرے کیوں نہیں گروہ ہو رہے ہیں تو میں کچھ پلانٹ جو ہے وہ نرسری سے لے آئی تھی تین چار پلانٹ اور ان میں تو میرے خوب فلاورنگ ہو رہی ہے پورے پوٹس بھر گئے ہیں لیکن یہ بھی بہت اچھے سے گروہ ہوئے ہیں اور اب ان میں بھی فلاورنگ ہونے لگی ہے لیکن بس میں ان سب کو لگا نہیں پانی ہوں اس کا مجھے جو ہے تھوڑا افسوس ہے کہ اگر میں نے یہ اچھے اور اتنے پلانٹ سے ایک طریقے کے لگا بھی نہیں سکتے ہم لوگ کیونکہ بہت سارے پلانٹ سے ان کے لئے بہت سارے گملے چاہیے ہوئے ہیں تو میں نے ان کے کوئی خاص کیاٹ نہیں کری ہے جو میں نے لگائے بھی ہیں ان کو نورمل مٹی جو میری بنے ہوئی تھی اسی مٹی میں میں نے لگا دیئے اس میں میرا کوئی پلانٹ لگا ہوا تھا تو میں نے اس میں ہی لگا دیئے ہیں اور کچھ میں نے باسکٹ میں لگائے ہیں باسکٹ میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میمولز جو ہے وہ ایک ہارڈی پودا ہے اور بس پانی کا تھوڑا دھیان رفنا پڑتا ہے باقی اس کو آپ کو یہ فٹی لائزر جو ہے وہ دے دیں تو بڑیا ہے ورنہ یہ اپنے آپی گرو کرتا رہتا ہے بس مٹی تھوڑا اچھے سے بنا لیجے اور بیچ ویچ میں چاہیں تو دے سکتے ہیں فٹی لائزر نہیں تو ایک بار مٹی اچھے سے بنا لی تو یہ پورا سیزن بھر آپ کا کھلتا رہے گا تو میں تو جب لیکوٹ فٹی لائزر دیتی ہوں تب ان کو دے دیتی ہوں اور گوڑائی بھی کرتی رہتی ہوں اس سمیہ دیکھیں میرا گوڑائی کرنے کا سمیہ ہے لیکن ابھی میں کر نہیں پائی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم کی شورٹک چل رہی ہے بیٹی تھوڑی ہارٹ ہونے لگی ہے میری ہارٹ تو نہیں ہونے لگی ہے لیکن تھوڑی اس میں ایئر کی ایئرنگ کی پروپلن ہو جائے گی تو میں اس میں ابھی اس کو گوڑائی کر دیتی ہوں دیکھیں فرانس یہ میں نے گوڑائی کر دی ہے ان کی اور اب جو بھی اس میں نیچے تھوڑی بہت جو نمی ہے اور ایریشن اچھے سے ہو جائے گا تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور جو بھی فرٹی لائزر دیں گے ہم وہ اس کو بہت اچھے سے ملے گا تو اس طریقے سے گوڑائی اپنے پودوں کی کرتے رہیے اور گوڑائی کرنے سے جو ہے بہت پودوں کی جڑوں کو ہوا ملتی ہے اور فرٹی لائزر بھی اچھے سے ملتا ہے تو دیکھئے اس میں یہ اور بھی پودے نکلے ہیں لیکن کلر یہی نکلے ہیں اس کے ابھی اور پودوں میں پتہ نہیں کون سے کلر نکلیں گے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باسکٹ میں آپ لگا سکتے ہیں اس کو اس میں پاپی کا پلانٹ بھی نکل آیا ہے یہ پینزی نکل آئی ہے اذا رائز پلانٹ ہے تو اس طریقے سے یہ باسکٹ میں چھوٹی چھوٹی میں اچھ سے ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے پاپی کے پتے پتہ نہیں بندر کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں سب پتے کھا جا رہے ہیں اور ابھی کلی آئیں گی تو کلیوں کو بھی بچانا پڑے گا کیونکہ بندر اس کی کلیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پچھلی بار تو بہت کم پھول کھلنے دیئے تھے بندروں نے اس کی کلیاں کھا جاتے تھے تو میمول اس کی کوئی خاص کیر نہیں ہے اور بس تھوڑی سی دیکھ بھار میں یہ بہت اچھے پھول دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے وہ والے ہیں جو میں نرسری سے لائی تھی اور ان کی میں پنچنگ کرتی رہتی ہوں تو اس طریقے سے جو پھول اسپینٹ ہو جائیں ان کو ہٹاتے رہیے اور جو ہے پھول نئے نئے کھلتے رہیں گے لیکن اس کے پھول بس دن بار کھلے رہتے ہیں شام کو دیکھیں شام ہوتے ہی یہ گر جاتے ہیں یہ نیچے دہروں مجھے گرے ہوئے ملتے ہیں اس طریقے سے تو بس یہ تھوڑی سی دیکھ بھال ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا کہ سیٹ سے جو میرے ممولس گروہ ہوئے تھے وہ کتنے سارے گروہ ہوئے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے کرنے سے کتنا بوشی پلانٹ ہے اور صبح کو اس میں ڈھیروں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں یہ والا میرا بندر خراب کر گیا ہے میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہے تو ایک دو کٹنگ بھی اگر چل جاتی ہیں تو پورا گملہ توڑے دنوں میں بھڑ جائے گا تو فرنٹس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے ساتھ میں مجھے اپنے سیٹ سے گروہ ہوئے جو پلانٹ تھے وہ شیئر کرنے تھے اور بس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس طریقے سے آپ سیٹ سے اپنے بہت سارے فلانٹس جو ہیں وہ فری میں بنا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن میں فلوگنگ پاسکتے ہیں اوکے فرنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اور ٹاپک کے ساتھ تکیلنے بای